بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اخبارات میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی ڈیٹیل کوریج ہے تقریباً تمام اخبارات نے لیڈ لگایا ہے ان کی پریس کانفرنس کو میں وہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے ایک دو خبریں جو سیاسی ہماری معمول کی ہیں وہ اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں سینٹ الیکشن کے بارے میں سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں وزیراعظم کل کے پی کے میں گئے تھے خیبر پختون خواہ جو پاکستان تحریک انصاف کا حب ہے پچھلے پانچ سال بھی وہاں پر ان کی حکومت تھی اب وفاق میں بھی اور وہاں پر دوبارہ سے حکومت ہے یہ ان کا ایک بنیادی گڑھ ہے تحریک انصاف کا وزیراعظم کل وہاں پر تھے تو سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے بیس ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جن کی تعداد بیس ہے وہ غیر حاضر تھے بیس لوگ وزیراعظم سے ملاقات میں شامل نہیں ہوئے یہ ایک انڈیکیشن ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو صف بندیاں ہو رہی ہیں اور جو خدشات سامنے آ رہے ہیں اپوزیشن کو جو امیدیں ہیں حکومت کو جو خدشات ہیں یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وزیراعظم خیبر پختون خواہ میں جائیں اور وہاں پر ان کے اپنے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ان سے ملاقات کرنے نہ پہنچیں یہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے باقی روٹین کی خبریں ہیں انشاءاللہ کل مزید شیئر کروں گا الیکشن کمیشن آج ڈسکا کے الیکشن کا زمنی الیکشن کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی فیصلہ آ جائے گا میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا دیکھئے کیا ہوتا ہے مسلم لیگ نون وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ پورے ہلکے میں دوبارہ سے ری پولنگ کروائی جائے وزیراعظم عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے کہ جن ہلکوں کا مسئلہ ہے اور جن پولنگ سٹیشنز کا بیس پولنگ سٹیشنز جہاں پر پریزائیڈنگ آفیسر غائب تھے یا لیٹ جن کا ریزلٹ پہنچا ہے وہاں پہ ری پولنگ کروائی جائے ان بیس پولنگ سٹیشنز پر اب دیکھئے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے ادھر سند اسمبلی کی اگر بات کریں تو سند اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب وہ گرفتار ہیں پولیس کی تحویل میں ہیں جیل میں ہیں وہاں پر بہت ساری سٹوریز سامنے آ رہی ہیں اب وہاں پر پی ٹی آئی کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان پر جیل میں تشدد کیا گیا ہے اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے گورنر سندھ نے وزیراعظم کو خط لکھا ہے کہ آئی جی سندھ کو بدل دیا جائے وہ سیاسی افیلیشن رکھتے ہیں کوئی نیوٹرل بندہ وہاں پر آئی جی پولیس سندھ تاینات کیا جائے اب دیکھئے یہ پولٹیکل ویکٹیمائزیشن جس کا زیادہ شور پہلے پنجاب میں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا اب یہ سلسلہ سندھ میں شروع ہوا ہے بہت عرصے سے خرشید شاہ صاحب وہاں پر جیل میں ہیں اپوزیشن کے رہنماں ہیں اب مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو تحریک انصاف کے جو وہاں پر سندھ اسمبلی میں لیڈر ہیں اب وہ جیل میں ہیں تو یہ سارا سین الٹر نظر آ رہا ہے اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پولٹیکل ویکٹیمائزیشن کا سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ ناروہ رویہ ہے تو آئی جی پولیس کو تبدیل کیا جائے یہ خبریں ہیں پنجاب کی بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں اسمان بزدار صاحب وزیراعلا پنجاب انہوں نے بہت زبردست اعلان کیا ہے کالیک آج کی اخبارات میں کچھ اخبارات میں سپر لیڈ کے طور پر بھی لگا ہے کہ انہوں نے رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منصوب سکولرشپ ایوارڈ کا اعلان کیا ہے جو پہلے بھی کیا تھا اب انہوں نے اسے ایک عرب روپے تک کرنے کا اعلان کر دیا ہے طلبہ و طالبات کے لیے یہ سکولرشپ ہوگا اس کا جو ڈیٹیل ہے چودہ ہزار آٹھ سو اکانوے طلبہ و طالبات میں وظائف تقسیم کیے جائیں گے پنجاب بھر کے چودہ ہزار آٹھ سو اکانوے تقریباً پندرہ ہزار طلبہ و طالبات اس سے مستفید ہو سکیں گے پچاس فیصد سکولرشپ جو ہیں یہ میرٹ پر دیے جائیں گے میرٹ کے مطابق جو کوالیفائی کرے گا اور پچاس فیصد جو ہے یہ ضرورت مند طلبہ و طالبات میں تقسیم کیا جائے گا یہ ایک عرب روپے کی رقم رحمت اللی العالمین سکولرشپ کے نام سے ان طلبہ و طالبات میں تقسیم کی جائے گی یہ کچھ خبریں تھی اب میں آتا ہوں جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن رد الفساد کے چار سال مکمل ہونے پہ کل بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے یہ ہمارے قومی اداروں کی نمائندگی کرتا ہے جو پاکستان آرمی کا شعبہ پبلک ریلیشنز ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ہمارے ملک کے دفاعی معاملات خاص طور پر کھل کے سامنے آتے ہیں جو بڑے حوصلہ افضاہ ہیں ایک سب سے بڑی خوشخبری پہلے شئیر سن لیجیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آئندہ مارچ میں 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر تاریخی پریڈ جو ہماری افواج کرتی ہیں وہ اس سال کی جائے گی اس سال 23 مارچ کو پریڈ ہوگی اور ایک سیاسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آئی ایس آئی چیف تبدیل نہیں ہو رہے اس طرح کے رومرز سوشل میڈیا پر پھیلتے رہتے ہیں ہمیں سیاسی معاملات میں گسیٹنے کی کوششیں ہوتی ہیں ترہ ترہ کی اپنی من گھڑک کہانیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے انہوں نے یہ بات کال بڑی ڈیٹیل بتائی کہ ہمارا دفاع کس قدر مضبوط ہے اور ہمارا حصار الحمدللہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے پاک افغان بارڈر پر جو بارڈ لگانے کا سلسلہ ہے جہاں سے دہشتگردی اور دیگر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے تو پاک افغان بارڈر پر جو بارڈ لگ رہی ہے وہ چوراسی فیصد تک مکمل ہو چکی ہے یہ بڑی خوشائن بات تھی اور اسی طرح پاک ایران بارڈر پر افغانستان والے بارڈر پر چوراسی فیصد تک کام مکمل ہو چکا ہے اور ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پر تین تالیس فیصد فورٹی تھری پرسنٹ کام مکمل ہو چکا ہے آپریشن رد الفساد کی بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہمارے ہزاروں جوانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس میں اور جوانوں کے ساتھ پولیس اور آرمی کے جوانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام نے رد الفساد میں بھرپور حصہ لیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن پورے ملک میں کیا گیا کوئی ایک علاقہ اس کا ٹارگٹ نہیں تھا جب یہ پورے ملک میں پھیلا تو لا محالہ عوام کی حمایت اس میں شامل تھی ہر سطح پر اور انہوں نے یہ بتایا کہ کراچی میں جو حالات تھے آپریشن رد الفساد شروع ہونے سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جی آلمی کرائم انڈیکس میں کراچی چھٹے نمبر پہ تھا جرائم کی شرح میں کراچی کا نمبر دنیا بھر میں چھوہا تھا سکست اور جب یہ آپریشن رد الفساد اپنا اثر دکھانے لگا اب وہاں پہ صورتحال کراچی میں یہ ہے کہ عالمی کرائم انڈیکس میں جو چھٹے نمبر پہ تھا اب ایک سو تین نمبر پہ آ چکا ہے یعنی ایک سو درجے تنزلی ہوئی ہے جو بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم کرائم اور جرائم کے حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں الحمدللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور صرف یہی بات نہیں کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ساتھ ایک اور بات بتائی کہ ہم نے پاکستان مخالف بیانیاں ہماری اندرونی طاقتوں سے یا بیرونی دشمنوں کی طرف سے اس کا بھی بھرپور طریقے سے توڑ کیا جاتا ہے بھارت پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا کرتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کا بھی توڑ کیا جاتا ہے اور ہم نے اس پہ خاطرخواہ کامیابی بھی حاصل کی ہے ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا وار سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے یہ دراصل ایک ایسا گمبیر مسئلہ ہے جو پاکستان کو ہمیشہ سے درپیش رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے منگھڑت کہانیاں بنا کر پھر انہیں پھیلا دیا جاتا ہے خاص طور پر ہماری افواج کے بارے میں عوام پاکستان کے دلوں میں بددلی پیدا کرنے کے لیے اور بدعتمادی پیدا کرنے کے لیے یہ سارے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ناکام ہو رہے ہیں اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ یہ تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی تفصیلات تھیں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں کی اہمیت آج کل ہمارے ہاں خبروں میں بہت بڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے سینٹ کی اوپن بیلٹ کیس کا فیصلہ سنانا ہے سپریم کورٹ کا یہ ورڈک سامنے آیا ہے بڑا زبردست سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیا سارے لوگ بکاؤ ہیں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو ووٹ کی تصدیق یا اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا یہ بیان سامنے آنے کا مطلب ہے کہ اب جو فیصلہ آئے گا وہ تھوڑا الارمنگ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اینڈ ٹائم پہ یہ فیصلہ دے دے کہ سینٹ کا انتخاب اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروایا جائے اور شبلی فراد صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کا بیان سامنے آیا جی کہ غزہ ربانی صاحب کو انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مساق جمہوریت کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے مساق جمہوریت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھا اب یہ معاملہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے یہ پہلے کبھی کبھار مساق جمہوریت کے خلاف بھی بولا کرتے تھے اب اس کی اہمیت کھل کر اجاگر ہو رہی ہے کہ اس پر ہی عمل کر لیا جائے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر حال میں سینٹ الیکشن کو خیر خیریت سے گزارا جائے پنجاب میں بھی پرویز الائی صاحب متحرک ہیں انہوں نے کال وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے لاحمل مرتب کیا جا رہا ہے پنجاب ہی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ سیاسی خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی کے ٹائیکون سمجھے جاتے تھے اور انتخابات اور امیدواروں اور کینیڈیٹس کی ووٹروں کی جور توڑ کی وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں انہیں اس سینٹ الیکشن کے پروسس سے ذرا الگ طلق رکھا گیا ہے اخبارات کے مطابق یہ ذمہ داری اس مرتبہ چودری سرور گورنر پنجاب سارے انجام دے رہے ہیں اور وزیراعظم کا اعتماد انہیں حاصل ہے اور گورنر سرور بہتر کام کر رہے ہیں جہانگیر ترین سینٹ انتخابات کی جور توڑ میں اس طرح سے انوالو نہیں ہیں یہ آج کی جناب کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی شکریہ